تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا پندرہ ایسے پودوں کے بارے میں آپ کو پندرہ ایسے پودوں کی جانکاری دوں گا جو آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں جو آپ کے گھر کو پوری طرح سے ڈیکوریٹ کر دیں گے اور ساتھ میں جو اکسیزن ہے وہ بھی دیں گے اور کچھ پودے ایسے بھی ہیں جو گھر میں رکھے سم مانے جاتے ہیں اور ان پودوں کی جو کیر ہے وہ بھی زیادہ نہیں ہے آپ اگر بیگرر ہیں تو آپ اچھے سے ان پودوں کو جو ہے وہ پود بھی زیادہ نہیں ہے بہت کم ریٹ میں جے پودے آپ کو مل جائیں گے تو دوستو کون سے وہ پودے ہیں ان کے نیم اور جو ان کا ریٹ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا ویڈیو کو بالکل بھی مس مت کرنا تو دوستو سب سے پہلے نمبر پر میں بات کروں گا ریڈ ڈریسینا کے بارے میں جسے دوستو مہاتمہ ڈرائسی نہ بھی بولا جاتا ہے کافی نام سے اس پاودے کو جانا جاتا ہے یہ پاودہ صرف آپ کو پچاس روپے کی رینج میں مل جائے گا دوستو اب کسی بھی آس پاس کی نرسز میں اس پاودے کو پرچیز کر سکتے ہیں اور یہ پاودہ دس سے بارہ انچ کے پاود میں لگا سکتے ہیں تو دوسرے نمبر پر دوستو میں بات کروں گا جسے لیڈی پام بھی بولا جاتا ہے رائبس پام بھی بولا جاتا ہے یہ پاودہ آپ کو ہنڈرڈ روپے کی رینج میں مل جائے گا اور دوستو بہت ہی جالدی اس کے جو بی بی پلانٹس ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے نیکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جن سے آپ اور پاودے اپنے گھر میں بلکل فری میں تیار کر سکتے ہیں اسے بھی آپ دس سے بارہ انچ کے پاود میں لگا سکتے ہیں تو تیسرے نمبر پر میں بات کروں گا گولڈن ریلیا کے بارے میں جو گولڈن ریلیا کا پاودہ ہے یہ آپ کو سکسٹی کی رینج میں مل جائے گا صرف ساٹھ روپے میں اور اس پاودے کو بھی آپ دس سے بارہ انچ کے پاود میں لگا سکتے ہیں یہ پاودہ آپ نے اس جگہ رکھنا ہے جی جگہ پر جو دوپ ہے وہ کم آتی ہو اور دوستو اس پاودے کو آپ نے جو پانی ہے وہ ریٹین میں دیلی دینا ہے دوستو آگے میں فور نمبر پر بات کروں گا فائکس کے بارے میں اسے فائکس سٹار لائٹ بھی بولا جاتا ہے اسے فائکس سفارے بھی بولا جاتا ہے اور یہ پاودہ آپ کو پچاس روپے سے لے کر ہنڈڑ روپے کی ریز میں مل جائے گا اس پاودے کی پتیاں کافی اچھی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہوتی ہیں وائٹ اور گرین دو کلر کی جو پتیاں اس پاودے کی ہیں اس پاودے کو بھی آپ اپنے گھر میں بالکنی میں جرور رکھیں تو آگے میں فائک نمبر پر بات کروں گا ایگلو نیما کے بارے میں ایگلو نیما کا جو جو گرین والا پاودہ ہے جیسے گرین ایگلو نیما بولا جاتا ہے جیسے آپ کو پچاس روپے میں مل جائے گا اسے آپ بارہ انچی پاود میں لگائیں اور اس پاودے کو پانی آپ نے زیادہ نہیں دینا اس پاودے کو انڈور رکھنا ہے اور بہت زیادہ جو پاودہ ہے وہ ڈیکوریشن دیتا ہے تو دوستو آگے شیئے نمبر پر میں بات کروں گا ریسینا بیکٹوریا کے بارے میں اس پاودے کی جو کٹنگ ہے وہ بھی آپ ایزی گروہ کر سکتے ہیں اور جی پاودہ آپ کو 60 سے 70 کی رنز میں مل جائے گا اسے بھی آپ 12 سے 16 انچ کے پاود میں لگائیں اور اس پاودے کو آپ نے جو پانی ہے وہ ریکلر تینا ہے تو دوستو آگے میں بات کروں گا ایرو کریا کے بارے میں ایرو کریا کا جو پاودہ ہے وہ ایک hard plant ہے جیسے آپ دوب میں بھی رکھ سکتے ہیں شائع میں بھی رکھ سکتے ہیں اسے آپ جمین میں بھی لگا سکتے ہیں اسے آپ پاود میں بھی لگا سکتے ہیں جی پاودہ آپ کو ون ایٹی کی رنز میں پڑے گا دوستو اگر آپ کو سوٹا سا کچھ پودا لینا چاہتے ہیں ایرو کیریہ کا تو وہ آپ کو ایٹی سے ہنڈر پر کی رنز میں مل سائے گا تو اس پودیوں کو آپ جرور لگائے اور جے پودا وی اوکسیزن کافی ماترہ میں دیتا ہے اور اس پودی کی جو کیر ہے وہ زیادہ نہیں ہے نورملا پانی دیتے رہے اور منتھ میں ایک بار جو بارمی کمپوسٹ ہے آپ وہ دے سکتے ہیں تو دوستو آگے میں بات کروں گا کروٹن کے بارے میں یہ دوستو کروٹن کی جو پتری پتی والی بریٹی ہے جسے ہم کابوتری بھی بولتے ہیں اس میں آپ کو پتی کے اندر جالو کر رکھے سوٹے سوٹے چھے جو آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس جیسے ہوتے ہیں وہ نظر آئیں گے اور جو بہت اچھے لگتے ہیں جو آپ کے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں یہ پودا آپ کو فورٹی سے لے کر ون ففٹی کی رنز میں مل سائے گا تو دوستو الگ الگ ریٹ کے یہ پودے جو ہیں وہ آپ کو پولی تینل جو ہوتا ہے اس کے حصہ سے مل سائیں گے آپ نرسی سے پرچیز کر سکتے ہیں دوستو آگے میں بات کروں گا کروٹن بنگلوری کے بارے میں اسے بنگلوری کروٹن بھی بولا جاتا ہے کروٹن پیٹرا بھی بولا جاتا ہے اس کے اوپر میں نے پہلے سے بہت ساری بیولیس بنا رکھی ہیں اس کے کیئر کے اوپر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی کیئر ہے آپ نے زیادہ کوئی تیز فٹی لیزر دینا نہیں ہے اور یہ پودا آپ کو ایٹی سے لے کر ون ففٹی کی رنز تک مل سائے گا اسے بھی آپ اپنے گھر میں جلور لگا کر رکھیں اور یہ پودا دوستو کافی زیادہ کلرفل پلانٹ ہے جو آپ کے گھر کو سندر بنا دے گا آپ اسے بالکنی میں بھی رکھ سکتے ہیں تو آگے دوستو میں بات کروں گا اریکا پام کے بارے میں اریکا پام بھی کافی اٹریکٹی پلانٹ ہے جو کافی زیادہ آپ کے گھر کو ڈیکوریٹ کرتا ہے اور اس پودے کو آپ اپنے گھر میں انڈور رکھ سکتے ہیں اسے آپ بالکنی میں رکھ سکتے ہیں اسے آپ بیڈروم میں رکھ سکتے ہیں اور دوستو یہ پودا کافی ماترہ میں اوکسیزن ہے وہ بھی دیتا ہے اور گھر میں رکھا سب بھی مانا جاتا ہے اسے آپ بارہ سے سولانچ کے پود میں لگا سکتے ہیں اور اس پودے کی جو کیر ہے وہ زیادہ نہیں ہے صرف آپ نے نورملی جو پانی ہے وہ سمیں پر دیتے رہنا ہے تو دوستو 11 نمبر پر میں بات کروں گا سنیک پلانٹ کے بارے میں جسے سینس ویریہ بھی بولا جاتا ہے یہ پلانٹ پیوری فائی پلانٹ ہے اور دوستو اوکسیزن بھی کافی ماترہ میں دیتا ہے تو یہ پودا آپ کو صرف 40 سے 50 رپے کی رزمیں مل جائے گا آپ اس پودے کو جرور لگا اسے آپ بالکنی میں رکھ سکتے ہیں اسے آپ انڈو رکھ سکتے ہیں اور دوستو اس پودے کی جو کیر ہے بہت زیادہ نہیں ہے نورملی آپ نے جو پانی ہے وہ سمیں پر دیتے رہنا ہے تو ایک میرے پاس سنیک پلانٹ میں ڈیوارف والی ورائٹی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یہ والی ورائٹی آپ اپنے آفیس میں رکھ سکتے ہیں آپ کچن میں رکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی ماترہ میں جو آپ کو دیتا ہے اور زلدہ ہی بی بی پلانٹس ہیں جو وہ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جیسے کی میں نے جو بی بی پلانٹس ہیں وہ پروپگیٹ کر کے رکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی جو بی بی پلانٹس ہیں وہ پروپگیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آگے تیویلپ نمبر پر جو میں بات کرنے بالا ہوں وہ پودا ہے سپیڈر پلانٹ جسے کلورو فائٹم بھی بولا جاتا ہے اور یہ پودا آپ کو صرف 30 سے 40 سرپے کی ریز میں مل جائے گا اسے آپ وہ 6 سے 8 انچ کے پوٹ میں لگا سکتے ہیں یہ بھی پیوری فائٹ پلانٹ ہے تو 30 نمبر پر میں بات کروں گا جسے جیڈ پلانٹ بھی بولا جاتا ہے اس پودے کی کٹنگ ایزی لگ جاتی ہے یہ پودا گھر میں رکھا سو مانا جاتا ہے اس پودے کی کیر زیادہ نہیں ہے صرف 40 سے 50 سرپے کی ریز میں یہ پودا آپ کو مل جائے گا تو اس پودے کو بھی آپ اپنے گھر میں جرور لگائیں تو 40 نمبر پر میں بات کروں گا پینڈس کے بارے میں دوستو اس پودے کی جو پتی ہیں وہ بلکل سپیڈر پلانٹ کی طرح ہوتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اسے آپ 10 سے 12 انچ کے پوٹ میں لگا سکتے ہیں اس پودے کی جو ڈیکوریٹ ہے بہت زیادہ اسے آپ بالکنی میں رکھیں دوستو یہ پودا آپ کو صرف 100 رپے میں مل جائے گا تو اس پودے کو آپ جرور لگائیں اور یہ پودا بھی بہت زالدی جو بھی بھی پلانٹ سے ہیں وہ دینے سٹارٹ کر لیتا ہے جنہیں آپ پرپرو گرڈ کر سکتے ہیں آپ ایک ہی پودے سے کافی جو پودے ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں تو دوستو لاسٹ میں میں بات کروں گا جامعہ پام کے بارے میں یہ پودا آپ کو 100 سے 150 کی ریز میں ملے گا اور اسے بھی آپ 12 سے 16 انچ کے پود میں لگا سکتے ہیں یہ پودے کی جو کیرے بہت بہت ازی ہے آپ نے صرف نورمل پانی دینا ہے اور مانت میں ایک بار برمی کمپوسٹ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے وہ 15 پودے جنہیں آپ اپنے گھر میں گھرمی کے موسمیں لگا سکتے ہیں جو آپ کے گھر کو پورا ڈیکوریٹ کر دیں گے اور دوستو جو آپ کو اکسیزن بھی دیتے ہیں جو آپ کے گھر میں صبح بھی مانے جاتے ہیں تو دوستو پودوں کی جو کیرے بھو بھی زیادہ نہیں ہیں دوستو اگر آپ کو آج کی بیڈیو اچھی لگی تو بیڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بھائی ٹیک کیر ہیپی کرنے